بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کا نام سننا بھی گوارہ نہیں کرتے میں جائے نماز بچھائے بری طرح سے رو رہی تھی سسک رہی تھی بلک رہی تھی اور خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ آج مجھے ان سب چیزوں سے نجات دلا دے آج وہ مجھے بچا لے آج میری عزت کی بولی لگنے والی تھی آج میری نیلامی ہونے جا رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ میری عزت سلامت رہے وہ عزت جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے روند لیا تھا مگر اب گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا مجھے اب آگے کی طرف دیکھنا تھا کہ میں حالات کو اپنے اختیار میں کیسے لے کر آؤں روتے ہوئے مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے آنسو کوئی اپنے ہاتھوں سے پہنچ رہا ہو مگر یہاں پر کون تھا جو میرے آنسو پہنچتا یہ محض میرا وہم ہو سکتا تھا مگر یہ حقیقت نہیں ہو سکتی تھی تب ہی کھڑکی کے پردے سرسرانے لگے تھے اور تیز ہوایں چلنے لگی تھی کمرے میں واحد بلب بھی آن آف ہونے لگا تھا اور اس کی جھل مل کرتی ہوئی روشنی میں مجھے عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا کھڑکی سے پردے ایک سائٹ پر ہٹ گئے تھے اور باہر موجود درختوں کے سائے کمرے کی دیواروں پر پڑھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسی یہ سائے درختوں کے نہیں بلکہ کسی اونچے لمبے دیو کے تھے مجھے ڈر لگنے لگا تھا ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہو تھوڑی دیر پہلے جو میں روتے ہوئے غم کی کیفیت میں دعا مانگ رہی تھی اب اس کیفیت میں بدلاؤ آ رہا تھا اور اب اس کی جگہ در اور خوفنے لے لی تھی تبھی دروازے پر تارہ بائی آئی کیا بات ہے بانو ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی تمہیں میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ جلدی سے تیار ہو جانا تارہ بیگم نے بیٹ پر پڑے ہوئے لباس اور زیورات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے غصے سے گھور کر کہا تھا میں نے ایک روتی گرگڑاتی ہوئی نظر اس پر ڈالی مجھ پر رحم کرو میں عزتدار ماں باپ کی بیٹی ہوں میرے ساتھ ایسا مت کرو اس نے ایک چھٹکے سے مجھے خود سے دور پھینک دیا تم اگر اتنی ہی عزتدار تھی تو تم اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلتی تمہیں اندازہ ہونا جاہیے کہ جو لڑکیاں خود اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی زمانہ بھی انہیں قدموں تلے رونٹ ڈالتا ہے اور یہ جگہ تو ہے ہی بکاؤ چیز یہاں پر رہنے والی ہر عورت بکاؤ ہے ہر عورت کی بولی لگتی ہے اور تم بھی اب اسی جگہ پر موجود ہو تمہیں تو تمہارا وہی محبوب یہاں پر لے کر آیا ہے جس کے لئے تم نے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لیا اب تارہ بھائی زور زور سے ہستی ہوئی بلکل کسی ڈائن کی مانند لگ رہی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ یہ نصیب میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے اور اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے نصیب کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا تیار ہونے کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک نظر دیکھ کر ہی ٹھٹک کر رہ گئی تھی تارہ بھائی کی بات بلکل درست تھی میں بہت حسین تھی اور اس جوڑے میں تو میں قیامت ڈھا رہی تھی اگر تارہ بھائی میرے حسن اور خوبصورتی سے متاثر ہو گئی تھی تو اس میں اس کی قطن کوئی غلطی نہیں تھی وہ کہتی تھی کہ تمہاری خوبصورتی دیکھ کر مرد تمہارے قدموں میں بچ جائیں گے اس کی بات یہ تھی کہ یہ خوبصورتی اور یہ سجا سمرہ روب میرے شوہر کے لیے نہیں بلکہ کسی نامحرم مرد کے لیے تھا جس کے دل کو لبھانے کے لیے مجھے تارہ بھائی کے ساتھ اس کی حویلی میں جانا تھا تارہ بھائی نے مجھے اس کو لبھانے کے لیے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت سے گربت آئے تھے اور ان کی باتوں کو سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی جب میں کمرے سے باہر آئی تو تارہ بھائی نے مجھے سراحتی ہوئی نظروں سے دیکھا مگر پھر اس نے آگے بڑھ کر میرا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا پھر کہنے لگی اب تم زیادہ اچھی لگ رہی ہو اس نے میرے بال کھول کر بھی دائیں کندے پر پھیلا دیے تھے اور اس کی اس بے باقی پر میں دنگ رہ گئی تھی ایسے مت کرو تارہ بیگم مجھے میری نظروں میں زلیل مت کرو میں اس سے زیادہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتی میں اس سے سک پڑی تھی اس نے میری تھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا کہنے لگی تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی میں جانتی ہوں کہ آج تمہاری پہلی بار ہے اس لیے تم پریشان ہو رہی ہو مگر تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی وہ آنکھوں میں صفاقیت لیے مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی اور پھر اس نے میرے ساتھ وہاں پر آئی ہوئی کچھ اور لڑکیوں کو بھی اسی طرح سے تیار کر کے ایک گاڑی میں سوار کروایا اور ایک انجانی منزل پر لے کر جانے لگی تھی پورا راستہ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی رہی بری طرح سے روتی رہی اور وہ بار بار مجھے اس بات پر ٹوکتی رہی کہ اس طرح رونے سے تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا اور تم بھوتنی لگنے لگو گی یہ بات کہہ کر وہ خود ہی ہس بڑھتی اور میں اسے دیکھ کر نفرت سے مو موڑ گئی تھی وہ کس قماش کی عورت تھی خود عورت ہو کر دوسری عورت کی عزت نہیں کر رہی تھی بلکہ اس کی عزت کا تماشا بنا رہی تھی اچانک سے گاڑی ایک جھٹکے سے رکھ گئی میرا سر سیٹ کے ساتھ ٹکرا گیا تھا اور میں ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی تارہ بائی کی جھنجھلائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی کیا ہوا ہے گاڑی کو ڈرائیور کہنے لگا پتہ نہیں میڈم گاڑی خود بخود رک گئی ہے میں نیچے اتر کر دیکھتا ہوں اب ڈرائیور گاڑی سے نیچے اتر کر بونٹ کھول کر چک کرنے لگا تھا تارہ بائی جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگی پہلے ہی ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے اور اب یہ گاڑی اس نے بھی یہی پر خراب ہونا تھا تارہ بائی کو پریشانی ہو رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کسی اور کو محفل میں مددو کر لیں اور تارہ بائی جو ایک موٹی رقم اینٹھنے کے چکر میں تھی وہ اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تیز بارش برسنے لگی تھی ڈرائیور کہنے لگا کہ میڈم اس راستے میں جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہاں سے راستہ آگے کچھا ہے اور گاڑی وہاں پر پھس سکتی ہے ہم لوگ مسیبت میں بھی مبدلہ ہو سکتے ہیں آس پاس کے علاقوں میں ڈاکو بھی پائے جاتے ہیں اب آپ کیا کہتی ہیں تارہ بائی کا غصے سے برا حال تھا اور مجھے دل ہی دل میں اتمنان حاصل ہو گیا تھا میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ آج اللہ نے میری عزت رکھ لی اللہ نے میری سن دی تھی اور پھر ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی اب بارش بھی پہلے سے زیادہ برسنے لگی تھی اس برستی بارش میں گاڑی چلانا بہت مشکل کام تھا وہ ایک جگہ پر رکھ کر بارش رکھنے کا انتظار کرنے لگا تارہ بائی بلکل خاموش تھی وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ اب سردار صاحب کو کیا کہہ کر مطمئن کرے گی اور بارش کے رکھنے کے بعد ہی ڈرائیور نے گاڑی واپس کوٹھے کی طرف موڑ دی تھی اور میں نے اتمنان سے سر سیٹ کے پشت کے ساتھ ٹکا دیا تھا اور میرے ساتھ موجود ان سب ہی لڑکیوں نے شاید سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ ان سب لوگوں کی آج میرے ساتھ پہلی بار ہی نیلامی ہونے جا رہی تھی کمرے میں واپس آنے کے بعد میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور جب بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو ایک بار پھر سے میری آنکھوں سے سیال مادہ آنسووں کی صورت میں بہنے لگا تھا تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کوٹھا چیخوں کی آواز سے گونجنے لگا تھا یہ آوازیں میرے کمرے میں بھی صاف سنائی دی رہی تھی میں بری طرح سے ہر بڑھا کر اٹھ پیٹھی یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو وہاں پر سب لڑکیاں جمع تھی اور وہ سب لڑکیاں تارہ بائی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی یہ آوازیں تارہ بائی کے کمرے سے آ رہی تھی گارڈ ان کے کمرے پر مسلسل دستک دے رہا تھا بیگم صاحبہ کیا ہوا ہے آپ اس قدر جلا کیوں رہی ہیں سب ٹھیک تو ہے مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی اس کی چیخوں کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی پھر گارڈ نے دروازہ توڑ دیا تو سب لڑکیوں کے ساتھ ساتھ میں بھی کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور جب اس کی حالت دیکھی تو میں بھی چونک گئی تھی کیونکہ وہ زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی وہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت خوفناک چیز دیکھی ہو لڑکیوں نے اس کے موں میں پانی ٹپکایا اور تب تک اس کی خاص ملازمہ بھی وہاں پر پہنچ گئی تھی اس نے تارہ بائی کو زمین سے اٹھا کر بستر پر بٹھایا اور سب لڑکیوں کو ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکالنے لگی مگر کوئی بھی اس کی ڈانٹ کا زیادہ اثر نہیں لے رہا تھا کیونکہ وہ سب لڑکیاں تارہ بائی سے دبتی تھی اور جو روب دب دبا تارہ بائی کی شخصیت کا تھا وہ اس کی ملازمہ کا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا تھا جب ہی لڑکیاں اسے نظر انداز کر کے وہیں پر ڈٹ کر کھڑی رہی تھی اور میں بھی انہی لڑکیوں میں موجود تھی مجھے دل ہی دل میں یہ دیکھ کر تسلی ہو رہی تھی کہ اب تارہ بائی کو اپنے کیے کی سزا ملنا شروع ہو گئی ہے یقیناً وہ اب ان غلطیوں سے سیکھے گی اور ان سبھی لڑکیوں کو آزاد کر دے گی تارہ بائی جب اپنے حواسوں میں آئی تو وہ کہنے لگی کہ اس نے کمرے میں انتہائی خوفناک مخلوق دیکھی تھی جس نے تارہ بائی پر حملہ کر دیا تھا اس کی گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوش لیا اور تارہ بائی لاکھ چاہنے کی باوجود بھی خود کو چھڑا نہیں پائی تھی یہ سن کر مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا ایسی باتیں تو میں نے قصے کہانیوں میں پڑی تھی حقیقت میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا میں ہمیشہ سے جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتی تھی بچپن میں جب بھی سہیلیاں جن بھوتوں کی باتیں کرتی تو میں بور ہو کر ان کی محفل سے اٹھ جاتی تھی کیونکہ مجھے ان باتوں پر نہ تو یقین تھا اور نہ ہی مجھے یہ باتیں پسند تھی ابھی بھی تارہ بائی کی بات سن کر میں بیزار سی ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی میں اونچی آواز میں بربڑا رہی تھی کہ تارہ بائی خواب میں ڈر گئی ہوگی ایسی چیزیں خواب میں ہی نظر آ سکتی ہیں حقیقت میں نہیں میں اپنے کمرے میں آئی تو دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد میں پرسکون نیند سو گئی تھی نہ جانے مجھے سوئے ہوئے کتنی دیر گزری تھی جب ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھولی تھی میرے پاؤں کو کوئی اپنے ہاتھوں سے سہلا رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پاؤں میں گدگدی کر رہا ہو بچپن سے ہی مجھے گدگدی سے چڑھ ہوتی تھی اور میں ان باتوں پر غصہ کرتی تھی ابھی بھی مجھے یوں ہی محسوس ہوا کہ ہمیشہ کی طرح میری چھوٹی بھانجی شمسہ سوتے ہوئے میرے پاؤں میں گدگدی کر رہی ہو شمسہ کیا کر رہی ہوئے ہٹ جاؤ یہاں سے مجھے نیند آ رہی ہے سونے دو ورنہ میں امہ سے شکایت لگا دوں گی میں نیند میں تھی جب ہی سوتی جاگتی کیفیت میں میں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے مگر اس کے ساتھ شمسہ کی شرارت پر میرے لبوں پر مسکراہت بھی کھیلی جا رہی تھی مگر اس نے گدگدی کرنا بند نہیں کیا بلکہ مسلسل اب میرے دوسرے پاؤں میں بھی گدگدی کرنے لگی تھی اب میں نے غصے سے اپنی آنکھیں کھول دی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں حق تک رہ گئی تھی کیونکہ میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ اس کوٹھے پر تھی اور میں فوراں سے اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور جب میری اپنی پائنتی کی طرف نظر پڑی تو میرے مو سے چیخ نکل گئی تھی کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا پورا کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا مجھے ایسے لگنے لگا تھا شاید میرے کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہو گئی تھی اور وہ شرارت میں ایسا کر رہی ہو میں نے جھک کر بیٹھ کے نیچے دیکھا تو وہاں پر ایک موٹی کالے رنگ کی بلی تھی جو مجھے غصے سے گھور رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ غرانے لگی تھی نہ جانے اس بلی کو غصہ کس بات پر آ رہا تھا مجھے بلیوں سے ہمیشہ سے ہی خوف آتا تھا اور یہ بلی تو جسامت میں بہت بڑی تھی اچانک اس بلی نے مجھ پر حملہ کر دیا میں اپنا بچاؤ کر آنے کی کوشش کرتی رہی میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگی تھی مگر پھر اچانک سے وہ بلی اپنی جگہ سے غائب ہو گئی تھی میں ہر بڑا کر جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اچانک سے وہ بلی کہاں پر غائب ہو گئی تھی اور میرے پاؤں میں گدگدی کس نے کی تھی کیا اس بلی نے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بھلا کوئی بلی کسی انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے اور بلی بھی وہ جسے میں پہلی بار دیکھ رہی تھی میں جانتی تھی کہ پالتو بلیاں انسان کے ساتھ بہت معنوس ہوتی ہیں وہ ان سے محبت بھی کرتی ہیں مگر وہ بلی اس کا خیال آتے ہی مجھے جھر جھری سے آ گئی تھی باقی کی رات میں سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھی نہ جانے کیوں بار بار مجھے اسی بلی کا خیال آتا کہ وہ ابھی میرے پاس آ جائے گی مجھ پر حملہ کر دے گی اور بار بار پاؤں میں گدگدی کا خیال میری جان نکالنے لگا تھا کچھ دن تک تو تارہ بائی اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور ہر وقت وہ خوف زدہ محسوس ہوتی اس دن جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی اس کا چہرہ بلکل پیلا بڑھ چکا تھا وہ ہر وقت یوں آس پاس چونک کر دیکھتی رہتی جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہو ایسے بھی اس کی خاص ملازمہ اس کے ساتھ ہر وقت موجود رہتی اس کی کیفیت دیکھ کر لڑکیاں اس پر ہستی تھی اس پر تنس کرتی تھی اور تارہ بھائی جو ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی تھی جو کبھی کسی کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کرتی تھی اب وہ لڑکیوں کی ہسی مزاک برداشت کرنے لگی تھی اور یہ سب دیکھ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی مجھے لگنے لگا تھا کہ جلد ہی تارہ بھائی لڑکیوں کو آزاد کر دے گی مگر ایسا نہیں ہوا اس دن مجھے تارہ بھائی کی خاص ملازمہ نے کہا کہ آج ہمارے کوٹھے پر محفل سجائے جا رہی ہے اور اس دن ہم سردار صاحب کی حویلی پر نہیں جا سکے تھے اس وجہ سے آج وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں آج تم لوگوں کی مو دکھائی ہے اور آج ایسا تیار ہونا کہ سردار صاحب تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھ نہ سکے ہمارے ساتھ ہمارے سامنے والی شبینہ کے کوٹھے کی لڑکیاں دور دور تک مشہور ہو رہی ہیں اور دور دور سے لوگ اس کے کوٹھے پر آ رہے ہیں تارہ بھائی چاہتی ہیں کہ ان کے کوٹھے کی دھوم اس سے زیادہ دور تک مجی رہے اور ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب تم لوگ تارہ بھائی کا ساتھ دو اس کی بات سن کر میں نے کوفت سے سر جھٹک دیا تھا کیسے گھٹیا لوگ تھے اور کیسی گھٹیا سوچ تھی ان کی مگر اب میں اس جگہ پر پھنس گئی تھی یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا آج بھی میں گرگڑا کر دعا مانگ رہی تھی اور آج بھی گھڑکی کے پردے یوں سر سر آنے لگے تھے اور آج بھی درختوں کے سائے دیواروں پر یوں نظر آنے لگے تھے جیسے دیو قامت کھڑے ہوں مجبوراں مجھے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلنا پڑا تھا مگر اس سے پہلے کہ میں بڑے کمرے تک پہنچتی جہاں یہ محفل سجائی جا رہی تھی تب ہی میری کسی کے ساتھ زور سے ٹکر ہو گئی تھی اب جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جو قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا وہ دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا تب ہی تارہ بھائی وہاں پر آ گئی سردار صاحب زہے نصیب مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں پر دیکھ کر میں سمجھی تھی کہ آپ ہماری اس گستاخی کو ماف نہیں کریں گے مگر آپ بہت بڑے دل والے ہیں بہت بڑے ظرف والے ہیں جو آپ نے ہماری اس دن کی گستاخی کو ماف کر دیا سردار صاحب ایک عدا سے ہس پڑے کہنے لگے کہ وہ سب ٹھیک ہے مگر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہیرہ کون ہے اور تم نے اسے کب سے ہم سے چھپا کر رکھا ہے تارہ بھائی نے میری ذات میں سردار کی دلچسپی بھاپ لی تھی تب ہی ہستے ہوئے کہنے لگی اسی ہیرے کی مو دکھائی کروانے کے لیے آپ کی حویلی پر آ رہی تھی مگر موسم اچانک سے خراب ہو گیا اور ہمیں راستے سے ہی لوٹ کر آنا پڑا سردار صاحب گہری نظر سے مجھے دیکھ رہے تھے کہنے لگے کہ اسے میں ابھی اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس پر لے کر جانا چاہتا ہوں تم اسے میرے ساتھ بھیجنے کا بندوبست کرو یہ سن کر تارہ بھائی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہنے لگی مگر ابھی تو ہم نے محفل شروع بھی نہیں کی اور ابھی آپ جانے کی بات کر رہے ہیں سردار صاحب نے اپنی جیب سے ایک موٹی رقم نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھی کہنے لگے کہ یہ اس لڑکی کی ایک رات کی قیمت ہے میں دوبارہ یہاں پر آؤں گا اور تمہیں اس سے زیادہ خوش کروں گا مگر آج تم مجھے خوش کر دو اس کی آنکھوں میں ہوئے صاف ناچتی نظر آ رہی تھی اور مجھے اپنی جان اور عزت کے لالے پڑ گئے تھے مجھے صاف محسوس ہو گیا تھا کہ وہ شخص اب مجھے لیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلے گا اور تارہ بھائی وہ تو پیسوں کی لالچی عورت تھی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی وہ بھلا اپنے ہاتھ سے یہ پیسیں کیوں کر جانے دے سکتی تھی اس نے مجبوراً مجھے سردار کے حوالے کر دیا تھا اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے کر آ گیا تھا سردار نے مجھے اپنی جیپ میں پیچھے پھینک دیا تھا اور خود ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا میں بری طرح سے روے جا رہی تھی چلانے لگی تھی مگر اس پر جیسے میری کوئی فریاد اثر ہی نہیں کر رہی تھی کہنے لگا کہ میں تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گا یہ جو تم بڑھ چڑھ کر بول رہی ہو نا تمہاری بولتی بند ہو جائے گی وہ صفاقیت سے بولا تو میں سہم کر رہ گئی تھی آج تو موسم بھی بلکل صاف تھا آسمان سے بارش برسنے کے کوئی آسار نظر نہیں آ رہے تھے اگر موسم خراب ہو جاتا اچانک سے تیز بارش ہو جاتی تو شاید میری آج جان خلاصی ہو سکتی تھی مگر آسمان بلکل صاف ستھ رہا تھا اور میں بری طرح سے رونے لگی کہ اب میں کیا کروں سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی تب ہی میری نظر کھڑکی سے باہر پڑی اور اچانک گاڑی زوردار جھٹکے سے روکی تھی میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور پھر جب میں نے وہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی میرا نام بانو ہے اور میں ایک میڑے کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں ہم پانچ بہن بھائی ہیں میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہوں مجھ سے بڑی دو بہنیں اور دو بھائی ہیں بہنیں شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں ہیں اور بھائی محنت مزدوری کر کے گھر کے خرچ اٹھا رہے ہیں اببو کا بہت سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا میں سب سے چھوٹی ہونے کی بنا پر سب کی لادلی تھی میرے مو سے بات نکلنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی میری دونوں بہنوں کی میٹرک کرنے کے بعد شادی کر دی گئی تھی اور بھائیوں نے بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد محنت مزدوری کرنی شروع کر دی تھی کیونکہ انہوں نے بہنوں کی شادیاں کرنی تھی اور گھر کا خرچ بھی اٹھانا تھا امی شگر کی مریضہ تھی آدھے پیسے تو ان کی دواؤں میں خرچ ہو جاتے تھے اور مہینے کے آخر پر ہمیشہ تنگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا چونکہ بھائی زیادہ تعلیمی آفتہ نہیں تھے اس وجہ سے کوئی قابل ذکر نوکری بھی نہیں کر رہے تھے ان کی آمدنی بھی محدود تھی امی کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیں بہویں جب گھر میں آئیں گی تو گھر میں خوب رونک لگی رہے گی مگر بھائی ابھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم کسی قابل نہیں ہو جاتے تب تک ہم کسی کی بیٹی کو اس گھر میں لا کر نہیں رکھ سکتے اور مجھے ان کی سوچ پر انجانی سے خوشی کا احساس ہوتا تھا کہ میرے بھائی کس قدر حساس تھے ورنہ آج کل کے نوجوان تو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں کہنے کو تو شادی کر لیتے ہیں مگر بیوی کا جب خرچ اٹھانے کی باری آتی ہے تو بہانے بہانے سے اسے میکے بھیج دیتے ہیں یا پھر اسے میکے والوں سے مانگنے کی لطمیں مبتلا کر دیتے ہیں یا پھر اسے اس حد تک خرچے کے لیے درسا کر رکھتے ہیں کہ وہ خود ہی کہیں چھوٹی موٹی نوکری کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے جبکہ میرے بھائیوں کی سوچ مختلف تھی میں نے جب میٹرک کیا تو بھائی نے میرا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا تھا امی کہنے لگی کہ مجھے آج کل کے محول سے خوف آتا ہے لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر میں ڈرنے لگی ہوں اور کالج کے بارے میں بھی میں نے عجیب باتیں سنی ہیں وہاں کا محول بہت کھلا ڈلہ ہوتا ہے لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں بڑے بھائی امی کی بات سن کر ہس پڑے کہنے لگے کہ امی آپ کس سمانے کی باتیں کر رہی ہیں آج کل کی لڑکیاں باشعور ہیں تعلیم یافتہ ہیں اور آج کل لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ کامیاب ہیں لڑکی اگر خود پڑی لکھی ہو کسی قابل ہو تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی ہم یہی چاہتے ہیں کہ بانو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اب آپ اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھ لیں انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی کوئی ہنر بھی نہیں سیکھا اور شادی کرنے کے بعد انہیں گھر کے حالات میں کس قدر دنگی کا سامنا آئے ان کے شوہروں کی آمدنی محدود ہے ایسے میں اگر ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہوتا تو وہ اپنے شوہر کا ہاتھ پٹا سکتی تھی ان کی بات سن کر امی خاموش ہو گئی کہنے لگی میں نے ان دونوں کو سلائی سیکھنے کا مشورہ دیا ہے جس سے وہ دوسروں کے کپڑے اجرت پر سلائی کر سکتی ہیں بھائی کہنے لگے وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں اگر بانو پہلے سے کسی قابل ہوگی تو اسے مشکل وقت نہیں گزارنا پڑے گا امی ان کی باتوں سے قائل ہوئی یا نہیں مگر وہ خاموش ضرور ہو گئی تھی اور میں اسی بات پر خوش تھی کہ میں کالج میں آ گئی تھی مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا مجھے بس گھر کے ماحول سے دور رہنا اچھا لگتا تھا کالج میں جب لڑکیوں کے موز سے میں فلموں کی ڈراموں کی اور ان کے کزنز کے ساتھ گھومنے پھرنے کی باتیں سنتی تو مجھے ان لڑکیوں پر رشک آتا تھا اور ایسے میں اپنی زندگی پر افسوس ہونے لگتا تھا میری زندگی میں تو کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا اور میں تو کسی کو اپنے گھر بھی نہیں بلا سکتی تھی مجھے عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوتا تھا اور امی بھی جیسے میری سوچ کو پڑھ لیا کرتی تھی کہتی کہ لڑکیوں کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تم صابر شاکر بنو یوں ہر بات پر مو مت بسورہ کرو میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی گھر میں دال پکتی ہے یا تمہاری مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے تو تم ناک بھون چڑھا کر کھانا کھاتی ہو وہ بہت صابر شاکر عورت تھی انہوں نے اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزاری تھی اور وہ مجھ سے بھی یہی امید کرتی تھی میری دونوں بہنیں بھی انہی کے نقشے قدم پر چل رہی تھی مگر میں ان دونوں سے بہت مختلف تھی انہی دنوں میری اپنی سہیلی کے نمبر سے ایک لڑکے کے ساتھ بات ہوئی تھی میری وہ سہیلی روزانہ ہی کالج میں موبائل لے کر آتی تھی اور گھنٹوں کسی کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی تھی وہ نہ تو کلاسز لیتی تھی اور نہ ہی وہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لے رہی تھی ایک دن میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس سے جب پوچھا کہ تم کس سے بات کرتی ہو تو کہنے لگی کہ میرا ایک بائی فرینڈ ہے اور اس کے ساتھ مجھے وقت گزار کر بات کر کے اچھا لگتا ہے اس نے پھر مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں جنہیں سن کر میرے دل میں اشتیاک جاگنے لگا تھا اور میں اس سے اس کے بائی فرینڈ کی باتیں سننے لگی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ اکثر گھر والوں کے سونے کے بعد وہ اس کے گھر میں آتا ہے اور اس کے لیے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لے کر آتا ہے اور اس کے علاوہ اسے بہت سے تحفے تہائی بھی دیتا ہے جون جون وہ یہ باتیں کر رہی تھی میرا حیرت سے موں کھلا جا رہا تھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے تب وہ کہنے لگی کہ ہاں تم کیا جانو تم تو کھویں کا مینڈک بن کر زندگی گزار رہی ہو تمہیں کیا معلوم کہ دنیا کتنی آگے جا چکی ہے اور پھر اس نے اپنے موبائل سے ایک لڑکے سے میری بات کروانی شروع کر دی روزانہ کالج میں آنے کے بعد میں اس لڑکے سے بات کرتی تھی اور مجھے اس سے بات کر کے اچھا لگتا تھا وہ لڑکا بہت کھلی ڈلی باتیں کرتا تھا اور آج تک مجھ سے کبھی کسی نے ایسی باتیں نہیں کی تھی شروع شروع میں مجھے اس کی اس طرح کی باتیں سن کر حیاء آتی تھی لیکن پھر مجھے اس میں مزہ آنے لگا تھا میں سوچتی کہ ایسا کون سا طریقہ ہو کہ میں اس لڑکے سے گھر میں بھی بات کروں مگر میں جانتی تھی کہ میرے بھائی میری ہر خواہش پوری کرنے کے باوجود بھی اس معاملے میں بہت سخت تھے وہ لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل دینے کے قائل نہیں تھے اور میں بھی چاہنے کے باوجود بھی انہیں اس دات کے لیے رضا مند نہیں کر سکتی تھی مگر میں اب رمیز کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی میرا دل چاہتا کہ میں ہر وقت اس سے بات کرتی رہوں جب میں نے رمیز سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ ہم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکے گا اس کی بات سن کر میں چھپ ہو گئی اسے کہنے لگی کہ اپنا رشتہ لے کر ہمارے گھر میں آ جاؤ تب وہ بہانے بنانے لگا کہنے لگا کہ میرے گھر والے کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے مجھے ان کو منانا ہوگا پھر ہی میں تم سے شادی کر سکتا ہوں اب یہ عالم ہو گیا تھا کہ اگر میں اس سے بات نہیں کرتی تو میرا کھانا حضم نہیں ہوتا تھا مجھے سکون کا سانس نہیں آتا تھا انہی دنوں بھائی کی ایک دوست کا میرے لیے رشتہ آ گیا بھائی کا دوست دبائی میں رہتا تھا اور وہاں پر اچھی جوب کر رہا تھا اس نے بھائی سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ دبائی لے کر جائے گا مجھے پڑھائے گا بھی اور میری ہر خواہش پوری کرے گا اسے شادی کرنے کی جلدی تھی مگر جب مجھے یہ سب معلوم ہوا تو میں نے صاف انکار کر دیا اور تب میں نے اپنی امی کو بتا دیا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد گھر والوں نے مجھ پر پابندی لگا دی وہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے اور امی بھی مجھ پر شک کرنے لگی تھی کہنے لگی کہ تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہیں گھر سے باہر نکلنے دیا جاتا اور تم پر اعتبار کیا جاتا اب گھر والے میری شادی جلدی کرنا چاہتے تھے اور میں رمیز کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اس دن میری سہیلی گھر میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم اتنے دن سے کالج میں نہیں آ رہی میں اسے لے کر کمرے میں آئی تو تب اس نے مجھے کہا کہ رمیز کی مجھے بار بار کالز آ رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جا کر پتا کرو بانو کے ساتھ کیا مسئلہ ہے میں نے جب رمیز کو کال کی اور اسے روتے ہوئے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ تم آج ہی اپنے گھر سے بھاگ کر آ جاؤ میں تم سے شادی کر لوں گا اور میری سہیلی بھی کہنے لگی کہ رمیز صحیح کہہ رہا ہے اگر تم اس سے واقعی محبت کرتی ہو تو گھر چھوڑ کر جلی جاؤ مگر یہ فیصلہ کرنا میرے لئے آسان نہیں تھا اپنے بھائی اور ماں کو چھوڑنا بہت مشکل فیصلہ تھا مگر ایک طرف رمیز کی محبت تھی اور دوسری طرف وہ انجانہ شخص جس کی شکل تک میں نے نہیں دیکھی تھی اور شکل تو میں نے رمیز کی بھی نہیں دیکھی تھی صرف اس کی آواز سن کر اس سے عشق کرنے لگی تھی اور پھر رمیز کے کہنے پر رات کو سب کے سونے کے بعد میں اس بات کا انتظار کرنے لگی تھی کہ کب رمیز یہاں پر آتا ہے اور میں اس کے ساتھ جاتی ہوں رمیز نے مجھے کہا تھا کہ وہ میرے گھر کے سامنے آ کر اپنے بائی کی دو بار ہارن دے گا اور میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ باہر آ گیا ہے لگی تو میں کامتے قدموں سے گھر کی دہلی اسپار کر گئی تھی اور خاموشی سے رمیز کے ساتھ بائیک پر جا کر بیٹھ گئی تھی وہ مجھے لے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا تھا اور تب پہلی بار میں نے رمیز کا چہرہ دیکھا تو میرے مو سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی وہ ایک کالا کلوٹا بہت بدصورت انسان تھا جس کو دیکھ کر مجھے خوف کا احساس ہو رہا تھا رمیز یہ تم ہو اور وہ میرے تاثرات دیکھ کر ہز پڑا کہنے لگا کہ ہاں میں وہ ہی ہوں جس سے تم محبت کی دعوے دار ہو اور پھر اسے دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی اس نے مجھے اپنی حویس کا نشانہ بنایا مجھے جانوروں کی طرح بھم بھوڑ کر رکھ دیا مجھے اپنے فیصلے پر پچتاوہ ہو رہا تھا کاش کہ میں ایسا نہ کرتی مگر میں کیا جانتی تھی کہ میرے پچتاوے کے دن تو ابھی شروع ہونے والے تھے وہ انسان مجھے لے کر اس کوٹے پر آ گیا تھا اور تارہ بائی کے حوالے کر کے میری قیمت لے کر وہاں سے چلا گیا تھا اور مجھے بکنے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیا تھا اب وہ سردار مجھے اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس پر لے کر جا رہا تھا یقیناً اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے وہ بھی میرے ساتھ غلط کرنا چاہتا تھا مگر تب ہی ایک عجیب سا نظارہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی اور گاڑی کے سامنے عجیب الخلقت جانور کھڑے تھے ان جانوروں کو دیکھ کر سردار بھی حیران پریشان رہ گیا تھا وہ بھی سخت خوف زدہ ہو گیا اپنے ڈرائیور سے کہنے لگا کہ جلدی سے اپنی رائیفل نکالو اور گولی جلا دو ان پہ میں نے آج تک ایسے جانور اپنی زندگی میں نہیں دیکھے اس کے ڈرائیور نے جلدی سے رائیفل نکالی تھی اور اس وقت سردار کے گاڑز اس کے ساتھ پچھلی گاڑی میں موجود تھے مگر وہ گاڑی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی سردار پریشان نظروں سے اپنے پیچھے دیکھنے لگا تھا نجانے گاڑز کہاں پر رہ گئے تھے اور ان جانوروں نے گاڑی کا دائرہ تنگ کر دیا تھا میرے پاس یہی موقع تھا میں اس گاڑی سے نکل سکتی تھی اور اگر میں ان جانوروں کے ہاتھ رکھ جاتی تو وہ مجھے سالم نکل جاتے مگر اس ذلت بھری زندگی سے عزت کی موت مرنا بہتر تھا ایک چھٹکے سے میں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تو سردار کہنے لگا کیا تم پاگل ہو گئی ہو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہی ہو مگر میں نے اس کی باتوں کو انسونی کر دیا اور ایک طرف دور لگا دی تھی میں جانوروں کے پاس سے گزر گئی تھی اور انہوں نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا بلکہ اب وہ گاڑی کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا میں بھاگتے بھاگتے اس جنگل میں آ گئی تھی بار بار دپٹہ میرے پاؤں میں رپٹ رہا تھا بار بار میں زمین پر گر رہی تھی مگر پھر زمین سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اب میں بھاگتے بھاگتے جنگل کے این درمیان میں آ گئی تھی اور زمین پر گر کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی خدا سے عزت کی دعا مانگنے لگی تھی کہ میری عزت بچ جائے میں دوبارہ اس سردار اور اس کے آدمیوں کے ہاتھ نہ لگ سکوں تب ہی میری سامنے نظر پڑی جہاں پر ایک چھوٹا سا مزار بنا ہوا تھا اور اس مزار کی سیڑھیوں پر ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور سر پر ٹوپی تھی وہ دیکھنے میں ہی ایک نیک انسان معلوم ہو رہا تھا میں ہاپتے کانپتے اس کے پاس گئی اور اس کے پیروں میں گر کر کہنے لگی کہ مجھے پناہ دے دو مجھے بچا لو وہ لوگ میری جان اور عزت کے درپے ہیں اس نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا کیا تم اپنی عزت بجانا چاہتی ہو اس کا یہ عجیب سا سوال سن کر میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی بھلا یہ کیسا سوال تھا کوئی بھی لڑکی اپنی عزت کو بجانے کی کوشش کیوں نہیں کرے گی میں نے زور سے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ مجھے غصے سے کہنے لگا کہ پھر اپنی عزت کو نیلام کرنے کیوں نکلی تھی کیوں اپنے گھر والوں کی عزت کو رونٹ ڈالا اس کی بات سن کر میرا مو کھلے کا کھلا رہ گیا تھا کیا مطلب کون ہو تم اور یہ سب کیسے جانتے ہو تب ہی مجھے اپنے پیچھے کسی قدموں کی جاپ کا احساس ہوا تھا یقیناً وہ لوگ مجھے ڈھونٹے ہوئے وہاں تک آ گئے تھے وہ مجھے کہنے لگا کہ تم اس مزار کے اندر چلی جاؤ اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ باہر کچھ بھی ہو تم نے باہر نہیں آنا اور نہ ہی اپنی آنکھیں گھولنی ہیں میں بھاگتے ہوئے مزار کے اندر چلی گئی اور دروازہ اندر سے اچھی طرح سے بند کر لیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی مجھے خوف تھا کہ اگر وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو وہ مجھے ساتھ لیے بغیر نہیں جائیں گے وہ لوگ تعداد میں بہت سارے تھے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور یہ لڑکا تو اکیلا تھا اور اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا ایسے میں اللہ کی ہی ذات تھی جو مجھے بجا سکتی تھی کافی دیر گزر گئی تھی باہر سے مجھے کسی قسم کی شور کی آواز سنائی نہیں دی تھی اب دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی تو میں گھبرا گئی مگر میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے مو پر رکھ لیے تھے میں اپنے مو سے کوئی آواز نہیں نکالنا چاہتی تھی دوبارہ دستک سنائی دی اور پھر اسی لڑکے کی آواز سنائی دی کہ میں ہوں دروازہ کھولو اب میں نے دروازہ کھولا تو اس کی پشت میں جھانک کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ دربار کے اندر آ کر بیٹھ گیا کہنے لگا کہ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اب تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹری تھی کہنے لگا کہ تم کچھ کھا لو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں باہر تاریخی چھا رہی تھی اور مجھے بھوک بھی ستانے لگی تھی کوٹے پر میں نے ایک دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا مجھے بار بار اس بات کا احساس تھا کہ یہ حرام کھانا ہے اور مجھے حرام لکمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے مگر اس نوجوان میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس کے ایک بار کہتے ہی میں نے وہ کھانا تھام لیا تھا اور آج کتنے دنوں کے بعد میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اس دوران وہ نوجوان مجھے غور سے دیکھتا رہا اس کی نظروں سے مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا وہ مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے اپنی زندگی کو دعو پہ لگا دیا جانتی ہو کہ باہر کی دنیا عورت کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی میں اس سے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور میرے بارے میں سب کیسے جانتے ہو اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا جس کوٹے سے تم بھاگ کر آئی ہو میں اکثر وہاں پر جاتا تھا وہاں پر لڑکیوں کو میں مجرہ کرتا ہوا دیکھتا تھا مجھے مجرہ دیکھنا بہت پسند تھا وہاں پر لڑکیوں کے گانے سنتا تھا اور ان پر پیسہ بھی نچاور کرتا تھا اسی وجہ سے میرے اپنوں نے مجھے دھتکار دیا مجھ سے نفرت کرنے لگے کہ میں غلط کاموں میں پڑ گیا ہوں مگر مجھے کسی کا احساس نہیں تھا اور جس دن تمہیں میں نے پہلی بار وہاں پر دیکھا تو تمہیں دیکھ کر میں اپنا دل ہار گیا تھا تم بہت خوبصورت تھی اور آج تک اس کوٹے پر اتنی خوبصورت لڑکی اس سے پہلے نہیں آئی تھی تمہیں دیکھ کر میرا جی چاہتا کہ میں تمہیں دیکھوں مگر جب تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ تم آخر کیوں رو رہی ہو پھر جب میں نے تمہاری باتیں سنی تو تب مجھے احساس ہوا کہ تم یہاں پر آ کر خوش نہیں تھی تم اس دنیا میں پھست ہو گئی تھی مگر تم وہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ تم اس گناہ کی دلدل سے نکلنا چاہتی تھی اگر وہ لڑکیاں وہاں پر مجرہ کرنے پر رکس کرنے پر مجبور تھی تو مجھے کیا مجبوری تھی جو میں ان کا رکس دیکھ کر گناہ اکٹھے کر رہا تھا اس کی بات سن کر میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا تھا تم یہ سب کیسے جانتے ہو تم نے مجھے روتے ہوئے کب دیکھا تب وہ مسکرا دیا کہنے لگا کہ تم ان باتوں کے چکر میں مت پڑو یہ تم نہیں جانتی اور میں تمہیں اس سے زیادہ بتانا بھی نہیں چاہتا میں تمہیں الجھانا نہیں چاہتا میں تمہیں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر والے ہی تمہارے ساتھ مخلص ہیں اور تمہیں کبھی بھی اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اپنے گھر والوں سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس نے جو بات بھی کہی تھی وہ بالکل سچ تھی حق تھی مگر میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ اس نے میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے معلوم کیا تھا تب وہ کہنے لگا کہ تمہیں سب کچھ خود ہی معلوم ہو جائے گا اور یوں بھی انسان کو ہر سوال کا جواب نہیں ملتا کچھ باتیں ادھوری رہتی ہیں کچھ سوال جواب کے بغیر ہوتے ہیں تم جانتی ہو کہ تارہ بھائی کو میں نے بھی بہت سمجھایا تھا اسے اس کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے مگر وہ میری بات نہیں مانی اور تب مجھے یاد آیا کہ تارہ بھائی اکثر رات کو چلاتی تھی وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی مگر اسے تو کوئی خوفناک چیز نظر آتی تھی تو کیا یہ شخص کوئی اور مخلوق تھا یہ سوچ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا اور وہ جیسے میری سوچ کو پڑھ رہا تھا مسکرا دیا کہنے لگا کہ تم خود کو ان فضول باتوں میں مت الجھاؤ جن باتوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ تم اپنے رب کو یاد کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو وہ رب غفور و رحیم ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی خطائیں معاف کر دیتا ہے اور اس دن میں وضو کرنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی وہ پوری رات میں نے جائے نماز پر گزاری تھی خدا سے اپنی غلطیوں کی اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اب تم دوبارہ سے اپنے زندگی کی طرف لوٹنے والی ہو مجھ سے تمہاری ماں کے آنسو نہیں دیکھے جاتے اور اس وجہ سے میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس پہنچا رہا ہوں مگر یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی کہنے لگی کہ مجھے کہیں پر ملازمت رکھوا دو میں تمہارے گھر کی ملازمہ بن جاؤں گی اگر کہو تو میں اسی مزار کی دیکھ بھال کر لوں گی مگر میں اپنے گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتی مجھے خوف کے ساتھ شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے وہ مجھے جان سے مار دیں گے وہ کہنے لگا کہ وہ تمہارے اپنے ہیں تم پر غصہ کریں گے تم نے غلطی بھی تو بہت بڑی کی ہے مگر وہ تمہیں جان سے نہیں ماریں گے وہ تمہارا احساس کریں گے اچانک سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ نے کسی گرم انگارے کو چھو لیا ہو مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اب میری آنکھیں خود بہت بند ہو گئیں اب جب میری آنکھ کھولی تو یہ دیکھ کر میں حقہ بکہ رہ گئی کہ میں اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی میں تو اس مزار پر تھی جو نہ جانے کس جگہ پر تھا تو اب میں اپنے گھر کے پاس کیسے آ گئی جبکہ گھر سے تو میں میلوں فاصلے پر تھی میں یہی سوچ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور میرا بڑا بھائی گھر سے باہر نکلا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا وہ غصے سے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر کے اندر لے گیا اور میرے چہرے پر زوردار تھپر رسید کر دیا اور تب میں بری طرح سے رو پڑی تھی اسے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے میری امان نے بھی پہلے مجھے دیکھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا مگر پھر اس نے مجھے خود سے علیدہ کر دیا کہنے لگی کہ تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی برباد کر دیا ہمیں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا سب بھائی بہن مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے اور مجھے لگنے لگا تھا کہ میں ان کی نفرت کو سہ نہیں پاؤں گی میں بری طرح سے رونے لگی تھی میں نے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا پھر اس بات کا مشبر انکشاف ہوا تھا کہ میرے ماں باپ نے میری عزت بچا لی تھی انہوں نے محلے کے لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ میں کسی رشتے دار کے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی ہوں انہوں نے یہ بات چھپا لی تھی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں اور انہی دنوں میری ماں نے مجھے کہا کہ انہوں نے میرا ایک جگہ پر رشتہ تیہ کر دیا ہے اور اگر اب میں نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی میری امہ نے مجھے کہا کہ ہم لوگ تمہیں ایک ہی شرط میں معاف کریں گے اگر تم یہ شادی کرو گی اور ان سے معافی کے لالچ میں میں نے ان کی یہ بات مان لی تھی میرے بھائیوں نے سادگی سے میرا نکاح کر دیا اور اس دن بھی کسی نے مجھ سے سیدھے مو بات نہیں کی تھی میں نے اس قدر غلط کام کیا تھا وہ بھلا مجھے کیسے دوبارہ وہ مقام دے سکتے تھے میں روتے ہوئے اپنے سسرال میں آ گئی تھی اور پھر سسرال میں آ کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری ماں اور بھائیوں نے میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کیا تھا میرا شوہر ایک حافظ قرآن تھا مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا وہ بہت اچھا انسان تھا وہ میرے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور مجھے اتنا یقین تھا کہ اگر وہ میرے ماضی کے بارے میں جانتا بھی ہوتا تو بھی وہ کبھی ماضی کو پلٹ کر میرے سامنے نہ لاتا وہ مجھے کبھی کسی بات پر شرمندہ نہ کرتا اور خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے کہ میری اتنی بڑی غلطی کے باوجود بھی خدا نے میرے نصیب اتنے شاندار لکھے تھے اتنا اچھا انسان میرے نصیب میں لکھا تھا جو نہ صرف میری عزت کرتا تھا بلکہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا آج بھی میں اس اجنبی مہربان کے بارے میں سوچتی ہوں جو نہ جانے کون تھا جس نے میری مدد کی تھی جس نے مجھے ان بھیڑیوں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا وہ نہ جانے کون تھا وہ کوئی انسان تھا یا کوئی اور مخلوق تھا جس نے پلک چھپکتے ہی مجھے میرے اپنوں تک پہنچا دیا تھا کہ میرے اپنوں کے دل بھی آہستہ آہستہ میرے لیے نرم ہونے لگے تھے سب لوگوں نے مجھے ماف کر دیا تھا اور اب میں اپنی ماں کے گھر میں بھی آنے جانے لگی تھی ان دنوں میرے بھائیوں کی بھی بہت اچھی جگہ پر ملازمت لگی تھی چھوٹے بھائی نے اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیا تھا جس میں اللہ نے اسے بہت ترقی دی تھی اب گھر کے حالات بہت ہی زیادہ اچھے ہو گئے تھے جسے دیکھ کر امہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی امہ نے اپنی خواہش پوری کر لی تھی اور تینوں بھائیوں کی شادیاں کر دی تھی بھابیاں بھی بہت اچھی تھی جب بھی میں میکے میں جاتی تو وہ میری بہت آو بھگت کر دی تھی اور میں اس بات پر اپنے گھر والوں کی احسان مند تھی کہ انہوں نے میرے اس گناہ پر پردہ ڈالے رکھا تھا اور کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا ورنہ یہ لوگ جو میری عزت کر رہے تھے مجھے حکارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ